اسلام علیکم گرائیز تو بلکم دیکھ میں ویلوگز آج کا ہمارا ویلوگ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور ایک حبصورت سفر کے ساتھ آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے سویڈن اور ابھی ہم ای سکس جو یورپ کی بہت بڑی موٹر وی ہے اس پر ہیں تو ہمارا آج کا ویلوگ ہے گاڑی پر ایک بڑا ہی حبصورت ٹرپ ہوگا اور ہمیں تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ ہم رہتے ہیں اوسلو میں اور اوسلو سے سویڈن بہت ہی نزدیک ہے کیونکہ اوسلو کے ساتھ ہی آپ کو ای سکس ملتی ہے موٹر وی اور آپ وہاں سے آسانی سے تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے کی ڈرائیو ڈیٹھ گھنٹے کی ڈرائیو میں سویڈن پہنچ جاتے ہیں موسم بہت ٹھنڈا ہو چکے ہیں اصل میں ابھی مائنس گیا رہے ہیں لیکن ابھی دن کے تقریباً دو بجنے والے ہیں اور آہستہ آہستہ تیمبریچر بڑھتا جائے گا کیونکہ آج انہوں نے بتایا کہ تیمبریچر بہت زیادہ ہوگا ناروے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ چیزیں ایکسپنسیو بھی ہیں اور نارملی گروسری بھی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مہنگی ہوتی ہے جس کے وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پر اور لوگ یہاں سے جو اوسلو میں رہتے ہیں حاصل کر وہ فیملیز کے ساتھ ایک روڈ ٹرپ بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا شاپنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں کی شاپنگ سینٹر بھی ہیں بڑے بڑے زبردست قسم کے ایک تو لوگوں کو تھوڑا سہر و تفریق کرنے کا موقع مل جاتے ہیں یہاں پر آگے توسن فرید آئے گا وہ بچوں کے لیے بڑی زبردست انہوں نے ایک ایک ایکٹیویٹی بنائی ہے جگہ بنائی ہے وہ ہم نے اندر تو نہیں جا سکیں گے لیکن آپ کو میں دور سے ہی دکھاؤں گا اور بھی بہت بہت سے مزے کے پوائنٹس ہیں تو بھی آپ دیکھیں نظارے بھی لیں ساتھ ساتھ آئے 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 پاکستان مری یاد آگئے مریدیاں روڈا اور ابھی یہ ہے ہمارا تھوسن فرید اصل میں سردی کی وجہ سے یہ تقریباً ابھی باندھ ہے اور یہاں پر لوگ کوئی نہیں آتے لیکن یہاں پر بڑی انٹرٹینمنٹ ہے انہوں نے کافی رولر کوسٹر بڑے بڑے مزیدار چھولے زو وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لگائی ہیں اور روڈا نے نارویدیاں گانے نے صدودے تیر نسی چلکا رہے ہیں یہ رکھے ائرپورٹ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اوصلو کا جو مین ائرپورٹ تھا وہ پہلے یہاں پہ تھا تو اب انہوں نے یہاں پہ ائرپورٹ کو بند کر دیا ہوئے اور آپ مین گارڈے مون جو ہے وہاں پہ انہیں شفٹ کر دیا ائرپورٹ کو لیکن پرانا جو مین اوصلو کا ائرپورٹ تھا وہاں پہ تھا لیکن اب انہوں نے ادھر وہاں پہ مونک کر دیا اب جیسے جیسے شہر سے بائی نکلیں گے نا تو بلڈنگز کم ہو جائیں گی اور آپ کو ایک دہاتی زندگی نظر آئے گی یہاں پر بھی فارمرز بہت ہیں اور یہ ویسے بھی بہت اس چیز کو پرموٹ کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ سمر میں آئے نا سمر ٹائم میں آپ کو یہاں پر مویشی ملیں گے گائیں بیسے بغیرہ بڑی بڑی لائک مزے کے نظارے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی ریکومنڈ کروں گا کہ یا لائف میں ایک بار گاڑی پر ضرور ٹرپ کریں بڑا ہی مزہ آتے یا لانگ ٹرائبز کرنے کا اور ایسے ٹرپز کرنے کا زندگی میں بار بار ایسے موقع بھی نہیں آتے اور ساتھ ساتھ فیملی کا بھی بندے کا ایک ٹور ہو جاتے ہیں بندہ فیملی ساتھ بھی ایسے ٹائم سپنٹ کر لیتا ہے تو کیونکہ لائف اتنی بیزی ہوگی آج کل کسی کے باس ٹرائم نہیں ہے تو چلیں یہ بھی ایک بہانہ کا بندے کے ماں لینے جانا ہے پیجا رہا اور گاڑیوں پر کٹھے چلے جاتے ہیں تو سارے بین بھائی یا فیملیز وغیرہ کٹھی چلی جاتی ہیں اور اپنا سفر کو انجائے کرتے ہیں سمر کے اپنے ویوز ہیں نظارے ہیں اور ونٹر میں اپنے نظارے ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ آپ اس طرف بھی دیکھیں کہ کتنا حصورت منظر ہے اور اسمان ناروے جو مشہور ہے نوردن لائٹس کے وجہ سے ناروے میں ونٹر میں آپ کو بڑا ہی حصورت کلرنا ایک سکائے کا نظر آئے گا بڑے ہی زبردست قسم کا ویوز نظر آتے ہیں انہوں نے ایک کائنڈ آف فسیلیٹی دی ہوئی ہے جن لوگوں کے پاس گاڑی نہیں یا ٹرین وغیرہ پر جانا مشکل ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں سے یہ ڈائریکٹ آپ اوسلو مین فرین سٹیشن سے یہ بس پکڑے اور پہلی بات تو اس کی ٹکٹ بہت ہی چیپ ہوتی ہے اور ہاں بڑی آسانی سے اس کی ٹکٹ بھی رہی سکتے ہیں اور آرام سکون سے یہاں سے یہ سیدھا چلتی ہے اوسلو ایس سے سیدھا جو ہے شپنگ وہاں پہ گروسری جانسے یہاں کی آخری منسپلیٹی ہے حالدن نامس کا اور حالدن سے آگے سویڈن شروع ہو جاتا ہے تو ابھی ہم بس بارڈر کرس کرنے لگے ہیں اور یہ ہے یہاں کا بارڈر کرسنگ بریج جو ناروے اور سویڈن بلکہ آلموسٹ یورپ سے آپ نے جہاں کہیں سے بھی گاڑی پہ آنا ہے نا تو آپ نے اس بریج کو کراس کرنا ہے اور سویڈن جانا ہے اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو یہ ہے یہاں کا بارڈر اور ابھی ہم یہاں پر تقریباً کراس کرنے لگے ہیں اور یہ بریج یہاں کا نا اس بریج کا نام ہے سوینسوند بریج اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑا تو بردست قسم کا بڑی ہی انچائی پہ بریج بنایا گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ نیچے بھی ویو یہاں بریج کراس کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ٹیکس اور جو تھول والے ہیں قسمز والے ہیں وہ ملتے ہیں اور کراس ہونے سے پہلے آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ یہ سویڈی سویڈی کا مطلب ہے سویڈن اور یہ ہے ہمارا تھول کا اور یہ ہے یہاں کا تھول کنٹرول جو یہاں پر یہ کمپنیوں کے بڑے ٹرکس اور ایسی چیزیں آتی ہیں یہاں پر یہ روک کے گاڑی وغیرہ کو چیک کرتے ہیں یہاں آپ کی آئی ڈی وغیرہ اور سم ٹائمز انہوں نے دروازے بند کی ہوتے ہیں اور سم ٹائمز کھولے ہوتے ہیں ویلکم ٹو سویڈن تو یہ ہے ہمارا سویڈن کی انٹرس دھومستاد کمیونے سو ابھی سویڈن کی حدود میں آگئے ہیں لیکن یہ بڑا مزے کار انٹرسٹنگ انہوں نے بنایا یہاں پر آپ کو اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا یہاں سے لیکن سم ٹائمز اگر انہیں بریج روکا ہو بند کیا ہو تو آپ کو شاید دو دو گھنڈے بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بڑی بڑی لمبی لائنہ ہے لیکن چونکہ میں آج ویکلی ڈیز میں ہوں آج میں منڈے والے دن یہاں پر سفر کر رہا ہوں اس وجہ سے اتنا رش نہیں ہے لیکن اگر آپ فرائی ڈے سنڈے والے دن آتے ہیں تو یہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ ایک بار نہ کہتے ہیں کہ یار مجھے نہیں تھانا چاہیے لیکن پھر بھی ہم نے اپنی مرضی سے پلان اس لیے یہاں کا منڈے کا بنایا ہے کہ ہم آسانی سے یہاں پر آپ کو ویلوگ دکھا سکیں اور ابھی ہم چاہتے ہیں آگے سویڈن کی طرف اپنے اکلے سفر کی طرف لیکن یار دیکھو بہت ہی حبصورت روڈ ہے بہت ہی حبصورت نظاریں ہیں واؤ یار بڑا ہی حبصورت نظار ہے اور ابھی ہم یہاں سے اتر جائیں گے کیونکہ ہم نے آگے گروسری اور دوسری کونوں پر جانا ہے لیکن اگر آپ سیدھا راستہ یوز کرتے جائیں تو آپ کو یہ آگے بڑے مین سیریز میں لے جائے گا سٹاکھام، یوٹی برگ اور بہت جو مین آگے سویڈن کی طرف راستے جاتے ہیں تو بڑی مزے کا سفر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ ہی حبصورت نظار ہے اچھا ہم تقریبا گار سے نکلے تھے دو گھنٹے پہلے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا ساڑھے تین ہو گئے اور اصل میں ہم تو بڑے مزے سے انجوائے کرتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا مارکیٹ کا سفر اچھا یہاں پر بہت سی مارکیٹ ہیں لیکن آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی مارکیٹ میں جانا ہے اور یہاں پر ہر طرح کی شاپنگ یہاں سے اویلیبر ملے گی گراسی سٹور بھی ملے گا اور ابھی ہم چلتے ہیں پہلے ہماری یہاں تو ابھی ہم سب سے پہلے ایرو کیش میں جائیں گے کیونکہ میرا دل ہے ساتھ ساتھ ہم اپنا کچھ تھوڑا باسمان بھی لینا وہ بھی لے لیں اور ساتھ ساتھ اپنی آپ کو مارکیٹ بھی دکھاؤں چلیں چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اگر انٹر ہونا تو یہاں پر آپ کو فند یہ ناروے میں بھی سرویس ہے لیکن جو ناروے کی بوتل ہیں لوگ ناروے میں اس کا فند کرتے ہیں اور جو سویڈن کی ہیں وہاں پہ اچھا یہ یہاں پر آپ کو ملے گی سرویس یہ ایسا میں بوتلوں کے کین اور بوتلوں کے آپ ڈال کے تو ناروے میں جو ملتا ہے بوتل کا آپ کو دور پر ملتے ہیں دو کرون اور یہاں پر آپ کو ملتے ہیں ایک کرون اور ایسے ہی آپ کو نیکس لپ ملتی ہے یہ جا کے کیش کاؤنٹر پر دیتے ہیں اور وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ بڑی مزیدار سرویس ہے یہاں پر آپ اپنی جو ویسٹیڈ بوتلیں ہیں یہ ان کا ریسائیکل کر کے تو ان کو بھی اس طرح فائدہ ہے اور آپ کو بھی کہ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہاں پر ہاتھ بھی دونے کے لیے رکھا ہوئے سسٹم اور انٹرس پر آپ کو ٹوائلٹ بھی مل سکتے ہیں دکھانے کا بس مقصد یہ ہے کہ یہ لیکن فیسلیٹی انہوں نے پوری رکھی ہوتی ہیں اور یہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بہت ہی اس پر کاؤنٹر تقریباً آپ دیکھ لیں بہت زیادہ کاؤنٹر ہیں اور اس وقت تباکو کا بھی پورا ایک سپریڈ کاؤنٹر بنا ہوتا ہے تو انٹرس پر آپ کو یہاں پر کولڈنگز کا بہت بڑا سیکشن ملے گا اور یہ انہوں نے ساتھ ساتھ پرائیسز بھی لگائی ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بڑی آفر ہے اس طرف اور اس طرف مکسی مات بھی ہے یہ بھی تقریباً ایرو کیچ کی طرح ہی دکان ہے ابھی ہم نے سمان لے لیا یہاں سے اور ابھی یہ دکانیں تقریباً ساری آگئی ہیں ساتھ ساتھ ہی ہیں لیکن ہم کیونکہ گاڑی پہ ہیں تو ہم نے ساتھ ساتھ گاڑی کو بھی ہم آگے لے جائیں اوپر سے تھنڈ بہت زیادہ ہے بیس منٹ پہلے میں دکان میں گیا تھا اور آپ دیکھیں اب ساتھ ہی اندیرہ بھی ہو گیا ہے اچھا دکانیں تقریباً ساتھ ہی ہیں اور میں آپ کو ویسے دکھا رہوں میں کچھ دکانوں میں اندر شوٹ کرنے کی جاؤزت نہیں تو اس دکان میں آپ کو موسیلی سویٹس چاکلیٹ کے جو چاکلیٹس کے سکین ہے وہ اس دکان میں تو ضرور جائیں تو یہ ساری سٹریڈ آپ دیکھ سکتے ہیں دکانیں بہت بڑی بڑی ہیں یہ یہاں پہ لیکن یہاں پر آپ کو کھانے کا بھی آپشنز ملیں گے انہوں نے ایک فاس فوڈ کی دکان فیزا برکرز کی دکان بنائی ہے یہ ساتھ بیس کے ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں آگے کیونکہ گبرانہ نہیں ابھی دن کے چار بجے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کا موسم ایسا ہی ہے welcome to Norway Scandinavia یہاں پہ winter ہو یا صبح ہو یا شام ہو یہاں پہ temperature تقریبا ایسا ہی رہتا ہے اور یہ کچھ سامنے اس طرف بھی دکانیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم چلتے ہیں یہاں کے کی طرف یہ یہاں کی سب سے پرانی دو دکانیں ہیں ابھی چلتے ہیں اندر اور یہ ہے ہماری یہاں کی پرانی اور مزیدار دکان تو ابھی ہم سامن وغیرہ لے کے ابھی ہم نوردبی سینٹر جو شاپنگ سینٹر یہاں کا ادھر جا رہے ہیں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ٹائم تقریبا پونے پانچ اور رات پہ آئے گئے بلکہ ایتھے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اندیرہ بالکل ہو گیا آپ کو اصل میں ویوز تو کافی دکھانے تھے لیکن چلیں اب تو کافی اندیر ہے لیکن میں ٹرائے کروں گا شوٹ کرتا جوں ساتھ ساتھ اور آپ کو کچھ نہ کچھ دکھاتا رہوں بہرحال تو یہ ہے یہاں کا نوردبی شاپنگ سینٹر ابھی ہم اندر بھی چلیں گے لیکن یہاں پر صرف میں بھی کھانے ہی کھاؤں گا کیونکہ یہ صبح سے سفرکار نے اور ابھی کچھ کھایا بھی جائے کھائیں گے تو انرجی آئے گی انرجی آئے گی تو ہم اب کو لابس دکھائیں گے تو یہ ہے یہاں کا سارا یہ شاپنگ سینٹر تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں لیکن اس کی پارکیں بھی بہت بڑی ہیں یہاں سامنے انہوں نے الیکٹری گارڈنگ کے لیے سٹیشن لگایا ہیں چارجنگ گرہ کرنے کے لیے اور یہ سامنے کھانے کے لیے مکڈونلڈ لیکن ہم تو مکڈونلڈ سے نہیں کھاتے اس کی یہاں پر کافی انٹرز ہیں لیکن میں اس انٹرز ہیں کیونکہ یہاں پر میں بھی صرف کھانے جاؤں گا اوپر آپ کو بھی دکھاؤں گا میں کھانا بھی یار آج میں نے سوچا ہے کہ ترکش کھایا جائے تقریبا یہ سارا میرے آرڈر کے ساتھ ایکسٹرا فری ہے یہاں پر آپ یہ ساری چیزیں ایز سنیک یہ انہوں نے سرویس سے رکھی ہوئی ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ سوپ بھی ہے تو میں نے لیا ہے کباب سلارکن یہ کباب رائز ساتھ میں سہوس ہوتا ہے اور یہ میرا ساتھ میں ایکسٹرا سنیک اور یہ ہے ہمارا سوپ تو چلو میں تو بھی کرنے لگا ہوں اپنا مزے مزے کا کھانا کباب انجوئے تو ہم ہیں ابھی اپنی ناروے کی حدود کے اندر دوبارہ اور دوبارہ سے بھی ہم موٹر وے پہ ہیں اور ابھی ہم اسو کی طرف روانا ہوں گے لیکن سوری یار آپ لوگوں کو زیادہ وہ آپ سے بھی کچھ دکھا نہیں سکا کیونکہ شام پڑ گی تھی اور اندیرے کی وجہ سے تو آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں نظر آیا ہوگا تو یہ ہے کہ آپ ابھی میری تھوڑی نائٹ ڈرائیو کا مزہ لیں اور چلتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم ابھی پہنچ چکے ہیں اس لوگ واپس تو انہوں پتہ یہ واپسیدھا رہا تو بڑی چھتی لنگ جانتا ہے لیکن امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور پلیز لائک کیا کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کیا کریں بڑی محنت کرتا ہوں آپ کے لئے اور ابھی میں آپ کو ملوں گا اپنے نیکسٹ ویلوگ میں اور ویلوگ ساری انٹرسٹنگ ہوگے کے لئے انشاءاللہ پلیز اپنا حیار رکھیں تب تک اللہ حافظ